مہاراشتہ کے اندر راشت پتی شاسن لاغو تو ہو چکا ہے لیکن سرکار بنانے کی قواعد میں ان سی پی کانگریس اور شیف سینہ کی پیچھ میں آخر اتنی دیری کیوں لگ رہی ہے؟ کیا کوئی کومن منمم پروگرام جس پر باتچیت کا کئی سارا دور ختم ہو چکا ہے اس پر ابھی آخری مہر نہیں لگ سکی؟ یا پھر ان تمام چیزوں کے پیچھ میں شیف سینہ کے سابنے کچھ ارچنے ہیں؟ کچھ ایسے بندوں ہیں جس کو لے کر کے شیف سینہ کانگریس اور ان سی پی سے وہ تمام باتیں منوانے کی کوشش کر رہی ہے مگر اس میں کیا ان سی پی اور کانگریس کے پاس میں وہ چابی ہے جس کے بنیاد پر شیف سینہ اپنے مکمنتری کو بنانے کے دعویٰ پیش کرتی آئی ہے اور اسی بنیاد پر اب شیف سینہ کو ان سی پی اور کانگریس جھکانے کی کوشش میں ہیں ہم ان تمام چیزوں پر کچھ ہی دیری میں اپنے صحیح ہوگی کی طرح بھی چلیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے مگر جو آر نائن ٹی وی کو خبریں مل رہی ہیں جو جانکاری آ پا رہی ہے شیف سینہ ان سی پی اور کانگریس پارٹی کے سطروں کے حوالے سے وہ یہ کہ جو کامن منموم پروگرام بن رہا ہے اس میں کسانوں اور نوجوانوں کو لے کر کے کہیں نہ کہیں فوکس کیا جا رہا ہے حالانکہ اب کیا ہوگا کہ ایسے میں شیف سینہ کا جو ہارڈ لائن ہے شیف سینہ کا جو ہندتوہ کی لائن ہے یا پھر خاص طور پر وہ لائن جس کے بنیاد پر دیش میں کافی ہنگامہ ہوا تھا جب اتر بھارتیوں ہو یا پھر دکشڑ بھارتی ہے یا دوسرے راجیوں کے لوگ جب آتے ہیں مہاراشترا کے اندر تو پھر آخر شیف سینہ ان کے ویرود میں کھڑی کیوں ہو جاتی رہی ہے ایسی تصویریں اب تک آئیے کیا اس پر سہمتی بن پائے گی آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں ایک ساتھ سلسلوار طریقے سے کہ اب تک ہوا کیا ہے اور ان تمام چیزوں کے بیچ میں آگے تصویر کیسی ہی اُبھرتی بھی دیکھ رہی ہے ہم آپ کو یہ تصویریں سرکار کا جو فارمولا ہے کانگرس پارٹی کے بارہ منتری ہوں گے شامل سرکار میں ایسی خبری آرنائی ٹی وی کو مل رہی ہے اور اگر ہم بات کریں ان سی پی کی تو ان سی پی کانگرس کے ساتھ ساتھ ان سی پی شیو سنا کے چودہ چودہ منتری سرکار میں شامل ہوں گے یعنی کہ مکہ منتری کپد شیو سنا کے پاس ہوگا ان سی پی کے چودہ منتری سرکار میں شامل ہوں گے کانگرس پارٹی کے بارہ منتری سرکار میں شامل ہوں گے یہ جو خاکہ ہے وہ خاکہ قریب قریب تیار ہو چکا ہے اور اس پر انتیم روپ دینے کے لیے یعنی کہ آلہ کمان کی مہر لگنا باقی ہے اب ایسے میں جو بیٹھکوں کا دور چلا شیو سینہ انسی پی اور کانگریس کے پیش میں اب آخری جو دور چلے گا وہ ادھو تھاک رہے یا پھر یوں کہیں کہ سونیا گادی اور شرط پوار کے پیش میں باتچیت کا سلسلہ ہوگا وہ چاہے ٹیلی فونک کنورسیشن ہو یا کسی دوسرے بات دیم سے مگر اب انتظار کے گھڑیاں لگ بگ لگ بگ ختم ہو رہی ہیں ماراشتہ کے جنتہ کے لئے کہ سرکار کا گٹھن کب تک ہوگا ویسے تنس کا ٹاکش شیو سینہ سے لے کر کے کانگریس پارٹی کی نیتہ کرتے ہی آئے ہیں انسی پی کی نیتہ کہ صاحب راجی پال نے تو راشت پتیش آسن کے لئے سفارش کر رہی دی پردیش کے اندر راشت پتیش آسن لاغو ہے ہمارے پاس تو چھے مہینے کا بقت ہے ہمارے پاس تو انف ٹائم آ گیا ہم کبھی بھی اپنی سرکار کا گٹھن کریں